پیشرفت ہوتی نہیں لیا گیا اور اس کی کاروائی کارکردگی بھی اس پر ہو چکی ہے بہت بحث اور سوچ اور بیچار گئی تھی اس کمیٹی آف دو ہول ہوا کرتی تھی اس پر بھی کام ہوا ہے چاہے کوئی اگری کرے نہ کرے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شفافیت ایک بہتر عمل ہے لیکن شفافیت اور آئین میں جو سیکرسی بیلٹ کے ایک تقدس ہے اس کی بات کی جاری وہ الگ بات ہے اب لیڈر آف دا ہاؤس ایک مقدس ان کا عوضہ بھی ہے اور ردبہ بھی ہے کچھ انہوں نے ابھی جو بات کی اس میں ہمیں کسی کو ڈس اگریمنٹ نہیں تھا کہ شفافیت ہو ہوس ٹریڈنگ سب روکنا چاہتے ہیں یہ کسی کے لیے اچھا عمل نہیں ہے کسی کے لیے ایونچلی اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے بات یہ چیمن صاحب ان سارے کاموں کے لیے ایک پارلیمان کا طریقے کار ہوتا ہے ایک کنسنسز بلڈنگ ہوتی ہے ایک حوصلہ سازی ہوتی ہے ایک شراکتداری کا عمل کریٹ کر دی ایسا نہیں کیا جاتا کہ آپ پر ایک بل مسلط کر دیا ہو ایک طرف آپ اس کو کوٹ میں عدالت میں بھی لے گئے ہیں یہ بھی کنفیوز بات ہے آپ عدالت میں لے گئے اسے کہ یہاں انٹرپریٹ کیا جائے گا یہاں آپ آئین بنانے کی بات کر رہے ہیں اور چیمن صاحب اس میں سمپل سی بات ہے اگر یہ حکومت اور ان کے عراقین خاص طور سے منسٹرز اور پرائم منسٹرز اس پوزیشن میں ہوتے کہ یہ سب کو اعتمار ملیں یہ قانون سازی کریں تو سی او ڈی کی آر سے بہت آگے ہم جا سکتے تھے سی او ڈی کی تو ستر فیصد یہ میں آپ کو برملہ کہوں گی اور میں چیلنج کروں گی آپ چارٹ نکال لیں میرے سامنے چارٹر آف ڈیموکرسی کی ستر فیصد جس میں اٹھاروی ترمیم انکلوڈڈ ہے یہ ایمپلیمنٹ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں جس سے آپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اور آپ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح چری پک نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں یہ پسند ہے اور ہمیں وہ نہیں پسند ہے جہاں تک اس طرح سیلیکٹیو پکنگ کی بات ہوئی آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے پھر تو وہی پرنسپل جیسے نو کانفیڈنس میں بھی ہوتا تب کسی کو یاد نہیں آیا تب تو بہت آسانی سے استعمال کیا گیا وہ اپنے آرگیومنٹ کی خود کیوں نفی کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہوا بھئی وہ تو جس طرح ہوتس ٹریڈنگ آپ کے سامنے ہوئی ہے ہوئی ہے ہم سب نے اعتراف کیا اور ہم ساری ہماری ساری پارٹیوں نے اس پر بہت سخت رد عمل اندر کیا ہے we are not answerable to you we are answerable to our own parties and we took action all parties took action لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یا تو آپ کہیں کہ ہر جگہ اپلا ہو جب آپ کو election manipulate کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اور ہم بالکل نہیں جاتے کہ election manipulate ہو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل شفافیت ہو اور بہتر طریقہ ہو لیکن جو یہ آئینی packages آتے ہیں یہ جب آئین میں ڈالا گیا اس کو بہت پہلے بھی بڑی تفصیل میں اس کا explanation بھی دیا گیا کہ کیوں اس طرح یہ voting کی گئی ہے صوبوں سے اور خاص سا complicated mechanism ہے وہ کس لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے اکثریتوں کی tyranny the tyranny of the majority جس میں ہم شامل ہوتے ہیں ہم سارے شامل ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کی پھر tyranny ہوتی ہے اور جو آئین بنانے والے تھے اس وقت انہوں نے یہ سوچ بچار کے چھوٹی قومیتوں کے لیے یہ رکھا تھا divisible vote اور اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں بہر طور کوئی بھی آپ چیز کرنا چاہتے ہیں جب بڑی آئینی پارلیمانی طریقے کار change ہوتے ہیں تو پھر وہ آدھی رات کو نہیں کیے جاتے اجلت میں انیکشن سے پہلے نہیں کیے جاتے وہ سب کو چلی وہ بھی کر لیں آپ سب کو اعتماد ملیں آپ نہیں جی دے رہے ہیں ٹھائی جی پیز نہیں جی دے رہیں گے جی سنو بھئی ہم بات ہو ہم نے سب باتیں سنی ہم نے باتیں سنی مرچے نہ لگے پیز سنے حسن صاحب حسنہ کریں حسنہ کریں اس ہاؤس کو اب ان کے ایم پی ایز ان کے قابوں میں نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے قابوں میں نہیں ہیں اور یہ ساری باتیں آ رہی ہیں جو بھی وجہ ہے چلیہ آپ کے ایم پی ایز آپ کے قابوں میں نہیں ہیں نظر آ رہا ہے کی پی سے پنجاب سے ہم قابو نہیں کرنا چاہتے لیکن لوگوں کا اپنی سوچ ہوتی ہے اپنے اصول ہوتے ہیں اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے یہ لانا بھی تھا ایک طرف حدالت میں ہے what are you doing you are trying to ادھر وہ interpret کر رہے ہیں آپ رولز میں بھی چینج لانا چاہتے ہیں آپ حکم بے کرک کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں لے جانا چاہیے تھا یہ اگر آپ کو پارلیمان کی توقیر اتنی پیاری تھی اور یہاں کے طریقے کار تو آپ یہاں لاتے یہاں میٹنگ ہوتی سینٹ میں بلایا جاتے ہیں سارے ہمارے قانون ساز ہیں تجربے کار لوگ ہیں ہم مل بیٹھ کے اپنی پارٹیوں کے ساتھ ایک اپنی اجتماعی دانش کے ساتھ ملک کو ایک پیغام دیتے لیکن کسی چیز میں ایسا نہیں ہوا ہے یہاں تو چیمن صاحب تاریخی لائے جاری ہے پارلیمان میں کہ کوئی بات کی جائے تو ان کو شاید افسوس سے میں کہوں گی افسوس سے میں کہوں گی نہیں آپ بن جائیں گے سینٹر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آئیے آپ بن جائیں گے سینٹر don't worry یہ عجیب و غریب اندھیرہ چھارہ پارلیمان کے اوپر چیمن صاحب جہاں ہر چیز ہر چیز سیاست کی بھیٹ چڑھائی جاری ہے اور سیاست ایک اچھا عمل ہے ایک پوزیٹیو عمل ہے لیکن ایک منفی سیاست ایک نیگٹیف پولیٹکس کی طرف چڑھائی جاری ہے جہاں ایک ایوان تو تباہ کر دیا انہوں نے نیشنل اسیمبلی کو تو انہوں نے تباہ کر دیا اب یہاں تباہ تباہ پھیرنے آ چاہتے اسی طرح آپ تباہ پھیرنا چاہتے اگر کوئی بھی ہم نے ہماری حکومتوں نے بڑے بڑے کانسٹیوشنل امنمنٹس لائے آپ کیوں نہیں لا پا رہے آپ کیوں نہیں لا پا رہے آپ تو سب کے ساتھ ہر پیج پہ ہیں خود آپ پیج پھار رہے ہیں آئین کا آپ آئین کا پیج پھارتے جا رہے ہیں آپ پارلیمان کا پیج پھار رہے ہیں کیونکہ آپ کسی سے چینلن صاحب میں پھر کہوں گی جو حکومتیں ریاستیں جمہوریت کے نام پر چلتی ہیں میں امریکہ کا ذرا سا اگزامپل دوں گی پریزیڈن جو بائیڈن کی تقریر میں گیارہ دفعہ کہا گیا یونٹی 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 ان کا پہلا کام ہے یونٹی جو ملکوں اور قوموں سے سنسیر ہوتے ہیں وہ حاصلہ رکھ کے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ این ار او مانگ رہے ہیں ہم ان سے بات کرنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں این ار او مانگ رہے ہیں کوئی ان سے این ار او نہیں مانگ رہا لیکن ہم ہم سب پارلیمان اور عوام سے جواب دیں آپ نے یہ عمل آپ نے یہ عمل شراکرداری سے نہیں کیا آپ نے سینٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا کوئی طریقے کار نہیں بنایا کبھی عدالت چلے گئے پارلیمان کی داری وہاں لے گئے اور آپ کہتے ہیں کہ آئینی بل ہوگا آپ کس کو پولیٹکس کھیل رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کے پاس نمبرز نہیں آئینی بل کے لیے آپ نے بات بھی نہیں کی دیڈ نوٹ ٹو اینی بڈی دیڈ نوٹ ٹو ایون پاس نہیں نہیں پاس کرتے آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں دیڈ تو تھا از مجورٹی جس کے پاس نہیں ہے وہ کیسے لیے بل لے کے آئے ہیں کس سے بات کی انہوں نے یہ ساری پولیٹکس کی جاری ہے چلی تانکی میراہم بہت شکریہ بس میں اور نہیں بولوں گی میں یہاں کی نیگٹیف سیاست نہیں کروں گی وہ ہمیں جس دلدر ملے رہنا چاہیں جو بھی آپ کو الیکٹ ہونے کیلئے کرنا آپ کریں ہم نے اس میں حصہ نہیں لینا تینکیو جی لیڈر آف دا ہوس پر صرف دو تین باتیں کہا عدالت میں کیوں لے کر گئے عدالت کا کام ہے کانسٹویشن کو انٹرپیٹ کرنا اگر کانسٹویشن کی کہیں پر انٹرپیٹیشن کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا دیں پھر وہ کونسا فورم ہے تو اس لیے پرلمان میں لاتے ہیں تو پھر آپ عدالت میں لے کر گئے انٹرپیٹیشن کے لیے پارلمان میں لے کر آئے کانون سازی کے لیے دولوں فورمز کا اپنا طریقہ کار ہے باقی یہ ہے کہ میں اعترام کرتا ہوں اپنے آنیربل میمبرز کا مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط چیز کو ہم جتنا مرضی ڈیفینڈ کریں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے میری آپ بھی دل میں سمجھتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ٹرانسپرنسی ہونے چاہیے اور ایک بات میں واضح کرتا چلوں میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے میمبرز ہماری کنٹرورز